پنجاب میں جو ہے وہ بینرز لگ گئے ہیں جس پر لکھا ہے صحت مند پنجاب اور بینرز پر جو تصویریں لگی ہیں وہ ہیں نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز کی اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا علاج باہر سے کراتے ہیں لندن سے کرواتے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے کراتے ہیں پاکستان سے نہیں کراتے تو پھر صحت مند پنجاب تو پھر صحت مند پنجاب کیسے آپ جو ہے وہ مارکٹنگ کر رہے ہیں صحت مند پنجاب کی کہ ہم جو ہے پاکستان میں یا پنجاب میں جو ہے وہ ہیلتھ کو بہتر کریں گے یعنی کہ آپ کی دو بار پہلے جو ہے تین بار حکومت آ چکی ہے آپ ہیلتھ کو اتنا بہتر نہیں کر سکے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پاکستان میں پنجاب میں لہور میں جس کے تین بار وزیراعالہ شباز شریف رہ چکے ہیں آپ علاج پنجاب میں کروا سکیں یا پاکستان میں کروا سکیں جن کا تین بار جو ہے وزیراعالہ نواز شریف رہ چکے آپ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ علاج باہر سے کراتی ہے اور یہ غریب عوام جو ہے علاج پاکستان سے کراتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروعات اپنے آپ سے کرنی چاہیے شروعات آپ اپنے آپ سے کریں گے آپ جس عوام کے لیڈر ہیں آپ ان کے ساتھ اگر بیٹھ کر جو ہے لنگر خانے میں کھانا نہیں کھا سکتے تو آپ پھ اس حسابتال میں وہ علاج کرواتے ہیں آپ اگر اس حسابتال میں علاج نہیں کروا سکتے تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں اور جس سکول میں ان کے بچے پڑھتے ہیں اگر اس سکول میں آپ کے بچے نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ تین بار جو ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف رہے تین بار وزیراعالہ شباز شریف رہے اور انہوں نے صحت مند پنجاب کا نعرہ لگایا انہوں نے جو ہے وہ تعلیم دینے کا نعرہ لگایا انہوں نے لیپ ٹو کیے انہوں نے جو ہے ڈیفرنٹ سکیمے لڑائی انہوں نے آرینج ٹرین بنائی لیکن ملک کو کرزے میں ڈبو دیا انہوں نے میٹرو ٹرین بنائی لیکن ملک کو جو ہے کرزے میں ڈبو دیا انہوں نے جو ہے میٹرو بس بنائی انہوں نے ملک کو کرزے میں ڈبو دیا آپ جو ہیں وہ لوگوں سے یا ملکوں سے جو ہے وہ کرزہ لیتے ہیں اور پھر جو ہے یہ مہنگائی ہوتی ہے اس ملک کے لوگوں کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ روٹی ہے وہ مکان ہے وہ صحت ہے وہ تلیم ہے اور اگر آپ یہ کرزے نہ لیں جو کہ آپ جو ہے وہ سو عرب اگر لیتے ہیں تو پھر بعد میں دو سو عرب واپس کرتے ہیں اور بوجھ ڈالتے ہیں آپ اسی عوام پر اور اسی عوام کی جیب سے ٹیکس جاتا ہے اسی عوام کی جیب سے جو ہے وہ سود جاتا ہے اسی عوام کی جیب سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ آئی ایم ایپ کو جاتی ہے اور پھر روٹی بھی مہنگی ہوتی ہے پھر مکان بھی مہنگا ہوتا ہے پھر تلیم بھی مہنگی ہوتی ہے اور پھر صحت بھی مہنگی ہوتی ہے اگر آپ نے کرزے نہ لی ہوتے تو یہ ہر چیز جو ہے وہ ریاست کے لوگوں کی یہ جو چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بنیادی ضرورت ہیں اور یہ جو ہے ان کو بہت کم داموں میں جو ہے مؤثر ہو سکتی تھی لیکن آپ نے کرزے لے لے کے پاکستان کو اتنا جو ہے وہ سود کے نیچے دبا دیا ہے اور سود کا نظام جو ہے وہ اللہ سے جنگ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ سود لینے والا کوئی بھی بزنس مین آپ جیسے دیکھیں ویجے مالیا یا بڑے بڑے جو ہے وہ نرالا سویٹس کا مالک وہ پورے پاکستان میں جو ہے تب ڈوسے بیکری گور میں بیکری اور یہ جتنی بڑی بڑی جو بیکری ہیں یہ نہیں ہوتی تھی بندو خان نہیں ہوتی تھی لیئرز بیکری نہیں ہوتی تھی صرف نرالا کا نام تھا نرالا کے مالک نے جب جو ہے وہ بینک سے کرزہ لیا تو اس پر سود تھا اور جب سود جو ہے وہ اس کو راس نہیں آیا تو پھر اس کا سارا کاروبار بک گیا اور جو ہے وہ کرزوں کے تلے دھب گیا اور اس کی جو یہ بیکریز تھی وہ آؤٹ آف کنٹری بھی تھی اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اب جو ہے وہ یہ کرزہ لیتے ہیں آئی ایم ایف سے اور میرے خیال سے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے بزنس ٹائکون جو ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ ایک چندہ سکیم جو ہے وہ شروع کر لیں اور ہر فرد سے پاکستان کا جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان سے آپ پانچ پانچ سو روپے ادھار لے لیں اور اپنا جو ہے وہ ریزرو جو ہے بھر لیں ہزار ہزار روپے ادھار لے لیں اور ان کو جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ سال بعد یا چھ مہینے بعد واپس کر دیں کیونکہ کم از کم اس پر سوت تو نہیں ہوگا اور ہماری ملک کی معیشت جو ہے بہتر ہو جائے گی پٹرول تین گناہ ہو گیا ہے روٹی جو ہے تین سال پہلے وہ دس روپے کی تھی آپ جو ہے پچیس روپے کی مل رہی ہے اور اسی طرح آٹا تین گناہ مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز جو ہے وہ تین گناہ مہنگی ہو گئی ہے لیکن جو غریب کی تنخواہ ہے وہ اتنی ہے تو بجلی کا بل جو آتا ہے ایک انسان کی جو تنخواہ ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار ہے اور وہ ایک لائٹ اور ایک پنکھا چلا لے تو اس کا بل بارہ ہزار آتا ہے تو وہ کیسے دیں گے تو صحت مند پنجاب کہاں سے آئے گا تلیم یافتہ پنجاب کہاں سے آئے گا اور ان لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسے گروہ کرے گا اور میرے خیال سی اب عوام کو غلامی سے نکلنا چاہیے اور عوام کو اب سوچنا چاہیے کہ کب تک جو ہے وہ اشرافیہ کو ووٹ دیتے رہیں گے اور ان کو لاتے رہیں گے اور یہ بادشاہت نظام ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ جمہوریت نہیں ہے اور یہ بار بار جو ان کو مسلط کیا جاتے ہیں عوام پر یہ کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے یہ کسی قسم کی ڈیموکریسی نہیں ہے یہ بات چاہت ہے اور یہ چھپا ہوا مارشاللہ ہے